وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز سے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کریں گے قطر انویسمنٹ اتھارٹی اور قطر بزنس اسوسییشن کے وفود بھی ملاقات کریں گے سعودی عرب کے دورے میں شہباز شریف کی سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی عرب کی عبایت پر شکریہ ادا کیا دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری اسرائیلی جاریت پر بھی تجویش کا اصحار کیا سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری برہا کر دو اشاریہ آٹھ عرب دولر کرنے کا اعلان محمد بن سلمان کیرز سو مچ پاکستان اور پاکستان پنجاب حکومت نے سموک سے بچاؤ کا طریقہ جھون لیا لاہور کے مختلف علاقوں میں گرین لوگ جاؤن لگا دیا گیا پنجاب حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تامیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی گرین لوگ جاؤن والے علاقوں میں چنگچی رکشے اور کمرشل جانریٹرز پر پابندی ہوگی کھلے مقامات پر ریسٹورانز باربیکیو سینٹرز رات آٹھ بجے بند ہوں گے بینکٹ اور شادی ہالز رات دس بجے بند ہوں گے پانی کے چھڑکاؤں کے بغیر جھاڑو لگانے پر بھی پابندی آئے اطلاع چار نومبر تک رہے گا پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سموک کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تنہی پتا کے بیچ میں لکیر ہے پاک بھارت سموک ڈپلومسی کی تیاری پنجاب حکومت کا سموک کے معاملے پر بھارتی ہم انسپ کو خط لکھنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب بولی ہواوں کو نہیں پتا دونوں ملکوں کے درمیان سرحد ہے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے سموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے سموک سے لڑنا ناممکن ہے اس موق کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب متحرک پنجاب نے چھے سو پچاس زائد بھچوں کو مزمار کر دیا گیا وہیکل فٹنس سرچیفیکیٹ پر سختی سے عمل درامت جاری ہم نے بلا تفریق پرائیوٹ اور سرکاری گاڑیوں کے چالان کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں ظاہر خیال کہا طالب المو کے لیے پچاس ہزار ای بائکس کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے محولیاتی تبدیلیوں سے درچہ حرارت بڑھ رہا ہے وزیرالہ پنجاب کا ویجن گرین پنجاب کے جانب رواں دواں ہے تمام پلاسٹک بائکس پر پابندی آئیت کر دی ہے انتہتر کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس ماہ چھپیسویں ترمیم کے تحت پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسر کے سفارشات محض وہاں پیش نہیں ہوں گی پاکدہ بحث ہوگی ڈیویٹ ہوگی اور بالآخر اس کا نتیجہ قانون سازی پکھو ہمارے ادارے جرائم کے صاف ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے انیس سو تہہتر میں پاکستان کا اصل آئین آیا جو متفقہ آئین تھا اور ہے اس میں ترمیم آئی لیکن پارلیمنٹ کے خودمختاری سے انکار نہیں کیا گیا سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب کہا ہمارے آئین کی بنیاد اسلام پر ہے عوام پر کسی کو مسلپ نہیں کیا جا سکتا حکمرانی کا ہاتھ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو ہے پی ٹو اے نے جڈیجرل کمیشن کے لیے دو ناموں کی منظوری دے دی قومی اسملی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ سے شبلی فراز کے نام کی منظوری دی گئی پی ٹو اے کل دونوں نام سپیکر قومی اسملی اور چیئرمن سینٹ کور سال کرے گی تیرہ لوپی جڈیجرل کمیشن میں دو حکومتی اور دو اپوزیشن کے عراقین شامل ہوں گے ایک بدبودار ترمیم گئی نہیں یہ دوسری لا رہے ہیں یہ پاکستان کے ریاست کو مزید کمزور کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی کے بات میڈیا سے گفتگو کہا بشرا بی بی کی مارٹ پر زمانت ہوئی بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہوں گے شبلی فرازی میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈنڈے کے زور پر ہونے والی تبدیلیوں میں عوام کیسے اپنے مستقبل کو رواشن دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط اور عوام کے غلاف ہے حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے پیٹوے نے تسلیم کیا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے مساویدے پر اتفاق کیا تھا گورنر خیبہ پختون پاپ پیسل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں پشاور آنے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ بار کل ایکشن ہار گئے اسلام آباد ہائے کورڈے سدادے دہشتر ادگردی کی عدالت کے جچ ابو الحسنانت محمد زلکرنین سے بزاہت طرف کر لی جسس میاں گل حسن اور انسیب ایٹی سی جس کے رویے پر برہم آسم سواتی کیس میں اس افسار کیا کہ ابو الحسنانت کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسس آئے ہیں جہاں یہ مسکنڈکٹ کر رہا ہے آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانات مسترد کر دیتا ہے سائفر ٹرائل میں اس جس کے کارنامے دیکھے ہیں دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی نائنصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی بزاہت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہی کام کرو اس لیے تمہیں بٹھایا ہوا ہے جی ایچ کیوں حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی آج نومبر تک موقع راوز پینڈیکن سے دادہ دشتگردی عدالت میں نو میرے کے مقدمات کی سمات ملزم عدالت میں پیش ہوئے ملزمان کے خلاف انگام آرائی اہم تنصیبات پر حملے اور جلاو گھراو کی مقدمات درچ ہیں عدالت نے کہا ملزمان کے خلاف آئندہ سمات پر فرد جرم کی کاروائی کی جائے گی وزیراعالہ سن سے کراچی چیمبر کے وفت کی ملکات امن و امان انفرسٹرکچر پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کی نشان دہی تاجروں نے شکوہ کیا سنتی علاقے پانی گیز مہنگی بجلی کے مسائل سے دو چار ہیں وزیراعالہ سن نے اقین دعا نہیں کرائی اسین حکومت سے متعلق مسائل فوری حل کیے جائیں مقصود نشستوں کے پیسے پر عمل درامت کے لیے درخواست کی سمات لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس جواد حسن نے سمات سے معذرت کر لی عدالت نے کیس مزید سمات کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیا جسٹس جواد حسن نے کہا سیاسی مقدمات کی سمات نہیں کروں گا یہاں اور بھی بہت ساری اہل ججز موجود ہیں معلومات تک رسائی کیس پر جسٹس اتھر منولا کا اضافی نوٹ سامنے آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصے سے متفق ہوں جسٹس اتھر منولا نے اضافی نوٹ میں کہا آٹیکل آٹھ ریاست کو ایسی کانون سازی سے رکھتا ہے جو بنیادی حقوق ختم کرے یہ نقابل تصور ہے سپیم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق شیلے عوامی اعتماد ختم ہو تو عدلیہ کی ازادی کمسور پر جائے گی اس محس کے خلاف الحمدللہ اعلان جنگ ہے اور اعلان جہاد ہے اس نارکوٹیکس کے خلاف اور کل کو خدا نہ خاصر اس میں آپ کے اور ہمارے رشتدار یا پچے نہوں اس میں شامل ہو جائیں اس کے لیے اس محس کو ختم کرنے کے لیے میجرز لینے ہوں گے گاڑی آپ کی ریجسٹر آپ کے گھر میں بیٹھ کرو آپ فون کریں گے ایک بہت ہی نومینل سی فیس ہوگی آپ کے گھر پہ آکے ریجسٹر کر کے جائیں گے منشیات کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان جہاد ہے کل کو ایسا نہ ہو آپ کے اور ہمارے بچے منشیات کی لطف میں پڑ جائیں سینئر صباح وزیر شرجلی نام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال بولے سندھ حکومتنی شہریوں کو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس حاصل کرنے کا آپشن دیا ہے ساتھی ٹیکس نظام کو آن لین کیا ایپ کے ذریعہ آرام سے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں ملکہ موسم بدلے لگا بالا علاقوں میں برپواری سردی کی شدت بڑھ گئے گلگل بلدستان میں موسم خزا کا آغاز رنگوں کا حسین منظر بکھر گیا سردھواں کراش پاڑیوں پر بادلوں کا بسیرہ کراشی میں گرمی بدستور برقرار ہے بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے سکرانماؤں کے قتل کی سازش تیار کی آپریشن کا حکم دیا نائف وزیر خارجو کا پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی میں بیان کہا مودی کے قریبے مشیر امید شاہ نے اپنے سفیروں کے ذریعے انٹریجنس معلوماتی کھٹی کی امریکی اقبار کے مطابق سکرانماؤں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ ہیں اسرائیل کی شمالی غزہ پر ہولناک بمباری رات گئے بمباری سے ایک سو تہتالیس افراج شہید ہو گئے لاشوں کے امبار لگ گئے سیکرو زخمی شہید پلسینوں کی مجموعی تعداد تہتالیس آزاز سے تجاوز کر گئی ایک لاکھ سزائز زخمی دوسری جانب شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے کیاپٹن سمیت شوار اہلکار ہلاک ہو گئے لبنان بے بھئی اسرائیلی گولہ باری سے ستہتر افراج شہید ہو گئے حزباللہ سے رڑائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد تہتیس ہو گئے امریکی انتخابات میں چھے روز باقی آرڈی ووٹنگ میں پانچ کروڑ سے زیاد ووٹرز نے حقی رائدہ ہی استعمال کر دیا ٹرمپ اور کیاملہ میں لفظی گولہ باری کیاملہ ہیرس کا کیپٹل ہل حملے کی مقام پر بڑی رویلی سے خطاب کہا ٹرمپ چھے چنوری کو اپنے ناج صدر تک کو قتل کروانا چوہتا تھا ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دے گا میں جیتی تو مخالفین کو ٹیبل پر لاؤں گی ڈانلڈ ٹرمپ نے کیاملہ ہیرس کو تاریخ کے بترین ناج صدر قرار دے دیا پاکستان آسٹریلیا وائیڈ بال پرکے سیریز پاکستان پرکے ٹیم کے کھلاریوں کا دوسرا گروپ کراچی سے میلبرن پہنچ گیا کپتان محمد رزوان نائف کپتان سلمان علی آغا عبداللہ شفیق آمر جمع سائم آیوب کامران غلام حسیب اللہ اور عرفات منحاس شامل ہیں پاکستان پرکے ٹیم آسٹریلیا کے خلاف اپنا پہلا میٹ چار نومبر کو کلے گی چھواروں کی تقسیم پر جھگڑا شادی کا پنڈال میدان جنگ بن گیا بھارتی ریاست اتر پردیش کے زلہ سنبھل میں نکاح کی تقریب میں دلہن کے رشتداروں اور باراتیوں میں جھگڑا چھواروں کی تقسیم کے وقت کچھ چھوارے چھپانے پر ہوا دلہن کے رشتداروں کی جانے سے اعتراض کے بعد تستلامی ہاتھ ہفائی میں بدل گئی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں چاندار سینچری کی بدولت پاکستان کے سو شکیل نے آئی سی سی رینکنگ کے ٹاپ ٹین بیٹرز میں جگہ بنا لی سو شکیل نے بیس درجے لمبی چھلاک لگائی اور ساتھوے نمبر پر پہنچ گئے بابر آسم کی ایک درجے ترقی جبکہ محمد رزوان اور سلمان آقا کی تنسلی ہوئی بولرز رینکنگ میں سپنر نمان علی آٹھ درجے ترقی پا کر ٹاپ ٹین میں شامل ہو گئے ساجد خان بارہ درجے ترقی کے بعد 38 نمبر پر آ گئے شاہین آفیدی تنسلی کے بعد 35 نمبر پر چلے گئے چیمپینز ٹرافیکی میں ازبانی بڑا احساس ہے ایونچ میں تمام ٹیم میں پاکستان آئیں گے اسٹریڈیم کے اپگریڈیشن کا کام جنوری کے وز تک مکمل ہو جائے گا چیئمن پی سی بھی پونسٹین افریقا نیشنل اسٹریڈیم کراچی کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیری کرسٹین کے اس طیفے کے حوالے سے صورتحال واضح کر دی کہا ہم نے گیری کرسٹین سے معاہدہ نہیں توڑا بلکہ انہوں نے خود ختم کیا سیلیکشن کمیٹی اپنے فیصلوں میں مکمل باستیار ہے معروف موسیقار خوابرسی انہوں نے کئی لا سوال ہیٹوں کی دھنے ترتیب دین فانی خدمات کے سلے میں انہیں نے گار وارڈ اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ان کی محسور کندھوں نے آج بھی کانوں میں رست کھولتی ہیں اور ناکام تجربہ گلے پڑ گیا شہر بھر میں ہنگامہ مچ گیا ہالی ووڈ مووی دی انویزبل راپٹر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے